جمہو کشمیر میں سیاسی دلبدلی کی بھی بات کرتے ہیں اور سیاسی دلبدلی جو لگاتار پچھلے دو تین سالوں سے دیکھی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر وہیں پر اگر ہم بات کریں گے پی ڈی پی جماعت کی تو اس سیاسی دلبدلی کا سب سے بڑا اثر اور زیادہ نقصان اگر دیکھا گیا تو وہ پی ڈی پی کو ہوا اور اسی بیچ خبر جمہو کشمیر اور خاص کر وادی کشمیر سے نکل کر آ رہی ہے کہ پی ڈی پی کے دو سابق راجعہ سبا میمران فیاض احمد میر اور نظیر احمد لاوی کے حوالے سے اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نظیر احمد لاوی پی ڈی پی کو خیر آباد کہہ کر دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں نظیر احمد لاوی جن کو پارٹی کی طرف سے پہلے ہی پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش میں ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اور بنیادی رکھنیت ان کی ختم کر دی گئی لیکن اب خبر یہ ہے کہ نظیر احمد لاوی نے پی ڈی پی کو خیر آباد کہہ دیا ہے ذرائع سے جانکاری مل رہی ہے اور پارٹی سے اب پہلے جہاں پر بنیادی رکھنیت پارٹی کے جانب سے جو ڈسپلنری کمیٹی ہے ایکشن لیتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا تھا ایکسپل کیا گیا تھا لیکن اب دوسری طرف ان نے اب استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جہاں پر 2019 میں یکم نومبر کو ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اور اب کچھ دنوں کے بعد جو قیاس رہیاں لگائی جاری تھی کہ وہ پیپلز کانفرنس میں شمولی تختیار کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ اگلے دو افتوں کے دوران پارٹی کے اب پی ڈی پی کو ان نے خیر آباد کہہ دیا ہے وہ اب پیپلز کانفرنس کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ دیگر کئی پارٹی کے جو کارکنان وادی کشمیر سے اور ان کے ساتھ ہی جو راجل سبا کے اندر جمہ کشمیر کی رمائنگی کرتے رہے پیاز احمد میر کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے تاہم انہا کہ اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن یہ خبر ضرور کنفرم ہو رہی ہے کہ نظیر لاوے نے پیپلز جمہ کانفرنس پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اب نئی پارٹی کی راہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دی ہے بلکل جمہ کشمیر کے اندر اور خاص کر وادی کشمیر کے اندر سیاسی دلبدلی اور سیاسی دلبدلی کے بیچ اگر فیاز احمد میر اور نظیر احمد لاوے کی بات کریں گے تو جب وہ راجل سبا کے اندر میمبر تھے اس کے بعد جب وہ پہلی بار اپنے علاقے یعنی کپوارہ پہنچے تو اس بیچ ایک بڑی رہنی کا اتمام کیا گیا جس میں دونوں نظیر احمد لاوے اور فیاز احمد میر کو دیکھا گیا اور اس بیچ جب میڈیا کی جانب سے فیاز احمد میر سے سوال پوچھا کہ کیا وہ پی ڈی پی کو خیرباد کہہ کر کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس وقت نظیر احمد لاوے نے ان باتوں کا اظہار کیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ لیا جائے گا تو میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا فیلال جو خبر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے کہ نظیر احمد لاوے شاید بی پلس کانفرنس میں کچھ ہی دنوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اس خبر پر ہماری نظر رہے گے لیکن